اس مانسون کی یہ پہلی بارش ہے اور کل رات ایک بجے سے لے کر تین بجے تک تفان بارش ہوئی اور جس کے نتیجے میں سبیدار نگر کا آج یہ حال ہو گیا ہے کہ یہ پورا ایریا ایک تالاب کا روح اختیار کر لیا ہے اس پورے ایریا نے اور یہاں پر جو کھدان ہے اس کھدان کا اور فلو ہونے کے وجہ سے اور پرشاسن کی اندیکھی کی وجہ سے یہ پورا پانی یہاں کے رہنے والے غریب بستی کے لوگوں کے گھروں میں گھوز گیا اور پوری رات ان لوگوں نے جاک کر نکالی رات بھر لائٹ بھی نہیں ت اور پوری رات یہاں کے لوگوں نے جاک کر نکالی اپنے گھروں سے پانی بہار نکالا جبکہ پرشاسن کی اندیکھی ہے پوری طرح سے یہ اور پربھنی مہانگر پالکہ کا یہ فیلوئر ہے کہ یہ پانی جو نالیوں کے ذریعے دوسری طرف جانا تھا وہ ان لوگوں کے گھروں میں آ گیا اور ابھی تک یہاں پر کسی نے سد نہیں لی صرف یہاں پرباگ تیرہ کے جو جاوید صاحب ہے نگر سیوک یہاں کے کارپریٹر انہوں نے ایک جی سی بی کے ذریعے تھوڑا سا یہاں پر پانی یہاں سے نکالنے کی کوشش کی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ طالب بن چکا ہے اور اب ان پاس ساتھ جو گھر ہے ان گھروں پر جانے کے لیے ان لوگوں کو اس پانی کے اندر سے یا تو بوٹ کے ذریعے جانا پڑے گا یا پھر تیر کر جانا پڑے گا تو پرشاسن بتائے کہ یہ لوگ اپنے گھروں میں کیسے جائے پچھلے ڈھائی مہنے سے کورونا وائرس کے چلتے سب لوگ پریشان ہیں ان کے کاروبار بند ہیں لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے اور ایسے میں یہ خدرتی آفت ج جو کل رات آئی ہے اس کے وجہ سے ان کا بچا کچھا جو سنسار ہے وہ بھی بہ کر جانے کے لیے یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے اتنا پانی ہو گیا تھا کہ پورا گھر بہ جائے گا ایسا لگ رہا تھا تو یہاں کے کچھ لوگ ہمارے ساتھ ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں ہماری ہماری ہم کو بانے سے بچانے یہ بہت کورونا سے ہم پہلے پریشان ہیں بماری سے پریشان ہیں کاما دندے نہیں یہ ہمارے 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 ہم یہ پانی ہم ہمارا سترون پڑا ہدی مکلنے ایسا کہ ہمارے نگربال کہ لوگوں نے ہماری کہ کام کر دینا ہم یوں بھی بن spikes مفتیر کیا ہے وہ 숨وún ہے یہاں بھی مرنے چوالے ہیں کسی اسی حافظ ہموجودے ہیں یہ بیماری آنڈ کے لئے خدان سے پیدا ہو رہے ہیں خدان سے پیدا ہو رہے ہیں یہ بیماری آنڈ کے لئے خدان کا پانی ہم سال کو پریشان کرتا ہے گھر میں پانی گھستا ہم تیرتے گھر میں آیسا پانی تو سمجھتا کر میں آنڈ کے بچے ہمارے تیرتے پانی خدان بیبат ہو جانا ہے ہماری خدان کی وجہ سے ہمارا بہت پریشانی ہو رہی ہے اور یہ لوگوں نے اتنا جیسا میربانی کر کے ہمارے اوپر انتی کر کے ہمارا پانی اتنا نکال دینا ہم گروڑ بنا کے دینا رستہ بنا کے دینا انہوں نے ایک تو آسمانی اور دوسری سلطانی دونوں ہی پریشانیوں سے یہ یہاں کے جو لوگ ہیں یہاں کے رہواشی ہے وہ جوج رہے ہیں اور ایک کرونا وائرس کا اتنا بڑا خطرہ ڈھائی تین مہنے سے لوگ اپنے گھروں میں ہیں وہ ایک خطرہ اور دوسرا یہ جو آج یہاں کا جو پورا یہ وارڈ پانی کے اندر ڈوب چکا تھا ابھی پانی کم ہوا ہے لیکن ابھی بھی لوگوں کے گھروں کے اندر پانی ہے ان کا سب سامان اس پانی کے اندر ڈوب چکا ہے تو لوگ یہاں پہ کلیکٹر صاحب سے اور آیوکت صاحب سے پربانی مہنگر پالکا کے اور چاروں کارپوریٹر سے یہ بیننتی کر رہے ہیں کہ جل سے جل انہیں اس مصیبت سے نکالے ہمارے ساتھ استھانک ناغرک ہے ان سے بات کرتے ہیں کون کون سی پریشانیاں ہیں یہاں پر اور کل رات میں بارش کے بعد کیا پریشانیاں آئے اور یہ پانی کہاں سے آیا بارش کے بعد میں بہت پریشانیاں ہیں ہماری رات میں اتنا تو پانی پانی آ چکا ہے کہ گھروں میں لوگوں کے بچنے کے لیے جگہ نہیں رہی ہم کو پر سے جو تو یہ کھدان کا جو پانی ہے وہ پورے پربانی کا گھان جو ہے تو وہ آتا ہے وہاں سے بھر کے اور وہاں پانی جمع ہوتا ہے اور وہ پانی جمع ہونے کے بعد میں جو ہے تو یہ کھدان بارش کے پانی پورا ہمارے گھروں میں گھر جاتا ہے اس سے بڑے بیچے نہیں ہوری پریشانی ہوری یہی ویننٹی ہے کلیکٹر صاحب سے نگر سوک سے ہمارے اتنے ویننٹی ہے کہ ہمارے گھر جو ساتھ سترے بنا لی یہی ویننٹی ہے پرباگ تیرہ سوبیدار نگر میں جو تفان بارش کی وجہ سے پورا ایک سوبیدار نگر کی جو ایریا ہے بیج مہامندر کے پیچھے کا وہاں کے لوگوں نے پوری رات جاک کر نکالی اور تفان بارش کی وجہ سے لوگوں کے گھروں میں پانی گز گیا تھا جو کھدان ہیں بیج مہامندر کے پیچھے اور سمشان بھومی کے پیچھے اس کھدان کا پانی اور فلو ہو گیا جو کہ پہلی بار ایسا ہوا کہ اتنے بڑے لیول پر کل رات بارش ہوئی اور اس بارش کا پانی پورا سوبیدار نگر کی بستی کے غریب بستی کے گھروں میں لوگوں کے گھروں میں گز گیا تھا لیکن کل رات سے ہی یہاں کے جو کارپریٹر ہے جاوید خان صاحب جو بھارتی راشتہ کانگریس کے کارپریٹر ہے اور پہلا ہی ٹرم ہے ان کا انہوں نے کل رات سے کوشش کی جی سی بی کے ذریعے وہاں کا پانی نکالنے کی کوشش کی لیکن ابھی تک اتنا زیادہ لیول پر کام نہیں ہوا ہے اور زیادہ مدد کی ضرورت ہے ہم بات کرتے ہیں پرواق تیرہ کے کارپریٹر جاوید خان صاحب سے خان صاحب کیا کہیں گے آپ یہ جو پانی کل رات میں آیا اور یہ کھدان میں سے یہ پانی آیا تو یہ کیسے ہوا اور اب یہ کیسے جل سے جل ان لوگوں کے گھروں میں جو پانی گھسا ہے اسے نکالنے کی کوشش کیسے کر رہے پرواہنی مہانہ گر پالی میں جاوید خان احمد خان وات کرمانگ تیرہ کا نگر سے ایک بات کر رہا ہوں میں جو ہے تو یہ دس سال کے بعد ایک تو پہلی چار گھنٹے میں بارش ہو گئی اور چار گھنٹے میں بارش ہونے کے بعد لوگوں کے گھروں میں چار چار فٹ پانی چلے گیا اور میں جو ہے تو اسٹارٹ سے خدان کا جو ہے تو بوڑ رہا ہے کہ خدان بند کر دو اور اس کا جو ہے تو جنتو روڑ سے پورا آئٹیا میں پانی آئٹیا کا پانی پورا مسنواتیا میں اور مسنواتیا کا پانی خدان میں اور خدان میں کا پانی وہ لوگوں کے گھروں میں ایک تو کورونا بیماری ہے بیماری تو نارمل ہے مگر یہ بیماری جو ہے کھدان کی یہ سب سے بڑی بیماری ہے یہ لوگوں کو ایک تو دو ڈھائی مہنے سے وہ غریب بستی کھانے پینے کے ان کے پریشان لالے پڑ گئے اور آج وہ ان کے برطن بھانڈے بھی جو ہے تو بھائی کے چلے گئے آج انہوں نے زندگی گزارنا کئی سی ہے تین مہنے میں یہ کلکٹر صاحب اور مان اگر پالی کا کمیشنہار صاحب اور ہمارے مہاپور صاحب روی یہ ان سے میری ونانتی ہے کہ یہاں پر ایک تو کوئی آ کے بھی نہیں گیا دیکھ رہا بھی نہیں میں جو ہے تو دو بجے رات سے اس میں پریشان ہو اور کھدان میں دو سال پہلے بچہ بھی گر کے مرا ہے اس کے بارے میں بھی بولا تھا اس کے بارے میں بھی کوئی ایکشن لیا نہیں گیا ماں پالی کا کوئی ایکشن نہیں لیے کلکٹر صاحب نے بھی نہیں لیے اور کمیشنر صاحب نے بھی یہ سب کا کام ہے کہ اس پہ ایکشن لے اور اس پہ زور لگا کے جو ہے تو غور گریب ہو کا ہٹا ہے کورونا کا کم بیماری ہے مگر یہ سب سے زیادی بیماری ہے جو سڑے والا پانی لوگ آج گھروں میں تیر رہے ہیں ان کے پواہ سڑ جا رہے ہیں بیماری تو باد میں آئیں گی بیماری کا چھوڑ دو مگر یہ آج پہلی بیماری ایک تو گھر میں رہنے کو جگہ نہیں کھانے کو نہیں اور یہ پانی سے مر جا رہے ہو اس سے بڑی بیماری ہے اور کوئی بھی نہیں اور میری ویننٹی ہے یہ لوگوں سے کہ خاص کر کے یہ جل سے جل اس کا جو ہے تو بندوست کرے یہ جو شہر کے بیچوں بیچ میں جو کھدان ہے اس کھدان کو بھرنے کی بھی مانگ بہت سالوں سے یہاں پہ کیا جا رہی ہے اور جاویس صاحب جب کورپوریٹر بنے تو ان کی شروع سے یہ مانگ رہی ہے کہ اس کھدان کو بند کیا جائے اور کچھرا ڈیپو مہانگر پالیکہ کا دھار مانگنگو روڑ پر بھی ہے وہاں پر کچھرا ڈالا جائے لیکن کچھرا بھی یہاں ڈالا جا رہا ہے تو اس کی وجہ سے یہ کچھرے کی وجہ سے کھدان کا پانی اور زیادہ زہریلا ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے یہاں کے جو صوبی دار نگر اور اس پرباق تیرہ میں بہت زیادہ بیماریاں پھیل رہی ہے تو جاویس صاحب جو مہانگر پالیکہ سے آپ ترنت میں ان لوگوں کے لئے کیا رہات کی مانگ کریں گے کلیکٹر صاحب سے انہیں مدد کی ضرورت ہے کیونکہ آج یہ لوگ تین مہینے سے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں روز مزدوری کرنے والے لوگ ہیں ان کو نہ راشن ہے کھانے کے لئے نہ پانی کا انتظام ہے اور یہ جو آسمانی آفت کل رات آئی ہے اس سے بچنے کے لئے کیا آپ مانگ کریں گے کلیکٹر صاحب سے اور آیوک صاحب سے یہ لوگوں سے یہ لوگوں کی جو پریشانی ہے یہ ہمارے سے بھی دیکھنے جاری ہے ہمارے سے جتنی مدد ہو رہی ہے ہمارے میں جتنا ہے اتنا تو ہم کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے لیکن سیشن کا بھی کام ہے کہ یہ لوگوں پہ آئے دھیان دے ان کو راشن ہے کھانے کو ہے کیٹ ہے نہیں ہے کیا ہے ہم تو کریں گے ہم تو مرے تک کرنا ہی ہے ہم نگر سے رہو مت رہو ہم ایک میم بھائی ہے اور ہمارا کام ہے کرنا ہم کرنے والے ہیں اس کو ہم رہو یا مت رہو ہم کسی سے رکنے والے نہیں ہیں لیکن آپ کا بھی جو کام بنتا فرض بنتا جو اوپر سے آ رہا ہے وہ وہ لوگوں تک پہنچانے کے آپ کوشش کریں یہ حال ہے یہ صوبیدار نگر ہے اور یہ آپ کوئی دیہات میں یا کسی دور دراس والے علاقے میں نہیں ہیں یہ پربھنی مہانگر پالی کا کا پربھاک تیرا ہے اور تیرا پربھاک کے چار کارپوریٹر ہے پربھنی مہانگر پالی کا ہے اور یہاں کے لوگ گزارش کر رہے ہیں آیوک دیویداز پوار صاحب سے پربھنی کے زیلا کلیکٹر دیپک مگڑکر صاحب سے کہ ہمیں اس مسئبت سے بچایا جائے دوہری مار ان لوگوں پر پڑ رہی ہے ایک تو کورونا وائرس سے ڈھائی تین مہینے سے لوگ بے روزگار ہے لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے اور اوپر سے کل رات جو ایک بجے سے بارش شروع ہوئی تو وہ صوبہ تک چلی اور یہاں پر جو صوبہ دار نگر میں بیج بھون بیج مہامندر کے پیچھے جو کھدان ہے اس میں پورے شہر کی گندگی کا پانی وہاں جمع ہوتا ہے اور وہ پانی اور پورے شہر کا کچھرا بھی وہاں پر لاکر ڈالا جاتا ہے تو اس کے وجہ سے بھی بیمار سال بھر یہاں کے لوگ بیمار رہتے ہیں صوبہ دار نگر کے اور یہ پانی کے وجہ سے تو آج ان کے گھروں کو آپ دیکھ سکتے ہیں پوری طرح سے گھر پانی کے اندر ڈوب چکے ہیں پھر بھی ابھی پانی کم ہو چکا ہے لیکن کل رات میں تو یہ پانی اور بھی یہاں تک اوپر تک پانی تھا لوگ گھروں سے باہر نکل گئے تھے راستوں پر آکے لوگ رہ رہے تھے ان کی کوئی سود لینے والا یہاں پر نہیں ہے تو لوگوں کی گزارش ہے پربھنی کے زلہ کلیکٹر صاحب سے اور آئیوٹ صاحب سے کہ جل سے جل انہیں اس مسئبت سے بچا جا اور ان کے گھروں میں یہ جو پانی ہے اس کو باہر نکالنے کا انتظام کیا جائے پربھنی اپڈیٹ نیوز کے لیے پربھنی پرباق تیرہ سے میں کلیم خریش